بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسے قرآن نے کہا تو اپنی جانوں کے اندر غور نہیں کرتے صبح شام آئینے کے اندر کھڑے ہو کے تم اپنے آپ کو دیکھو اور باقی مخلوقات کو دیکھو اور معازنہ کرو کہ یار اللہ تبارک و تعالی نے میری ناک کتنی متوازن بنائی ناک تو ہاتھی کی بھی بنائی ہے لیکن وہ اتنی لمبی سوڑ میرے کان کتنے متوازن بنائے ہیں بلکہ چیرے کے بلکہ تناسب کے ساتھ کان تو گدے کی بھی بنائے ہیں کتنے لمبے لمبے کان خرگوش کی بھی بنا دی اس کے وجود سے سر سے بڑے کان آنکھیں کتنی متوازن بنائی ہیں ہونٹ کتنے خوبصورت بنائے ہیں ہونٹ اونٹ کے بھی بنائے لیکن کیسے بے ہنگم ہور تانگیں کتنی خوبصورت بنائی ہیں تانگیں اونٹ کی بھی بنائی ہیں لیکن کتنی بے ہنگم تو جتنی مخلوقات کو آپ اٹھا کے دیکھیں سب کی تخلیق کے اندر کوئی بے ہنگم پر نظر آتا ہے لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالی اتنا خوبصورت اور متوازن بنایا ہے کیوں ہے کہ جسم و جان کے ساتھ اس کی مل کو ترتیب مکمل کر دی ہے اسے تو دعویٰ کیا لقد خلقنا الانسان فی احسنی تقویم کہ تحقیق ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین و جمیل حقیقت پر پیدا کیا ہے جو حسن جمال اور جو خوبصورتی اور کمال انسان کو ہم نے عطا کیا ہے کائنات کے اندر کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے یہ دعویٰ کیا اور پھر چار چیزوں کی قسم کھائی قسم انجیر کی قسم زیتون کی قسم وادی سینہ کی قسم حرمت والے شہر یعنی مکہ کی چار چیزوں کی قسم کھا کے اللہ دعویٰ کرتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسنی تقویم تحقیق ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت حسین و جمیل حقیقت پر پیدا کیا ہے ہم صبح شاہ آئینہ دیکھتے ہیں شکر نہیں کرتے کہ یا اللہ ہاں خوبصورتیشن دکھائی اور چلے گا نہیں تبھی تو آئینہ دیکھتے کیا سنت ہے آئینہ دیکھتے کہ اللہ مانتا حسن تخلقی فاسن خلقی اے اللہ جیسے تُو نے میرا چیرہ خوبصورت بنایا یا اللہ میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دیں کیونکہ اخلاق اور صیرت پر بھی فیصلے ہونے چیرہ تو ابو لحب کا بھی بڑا خوبصورت تھا لیکن جہنم کا اندر منع اس لئے یہ دعا سنت ہے دیکھتے ہیں اللہ مانتا حسن تخلقی اے اللہ جیسے تُو نے میری صورت خوبصورت بنائی یا اللہ میری صیرت بھی خوبصورت کر دیں کتنی خوبصورت دعا تو اس کے اندر دیکھ کے انسان کہتا ہے یا اس میں اللہ کا شکر بھی ادا ہو گیا کہ یا اللہ تُو نے بنائی ہے میری کیا مجال ہے میں یہ کہوں گے میں فلاں خاندان کو اور طبی خوبصورت ہوں ہمارے دادا پر دادا سے ہی یہ حسن و جمال ہماری میراز چلا آ رہا ہے ہمارے بچے خوبصورت ہوتے ہیں ہمارے بچے گورے ہی ہوتے ہیں ہمارے بچے لمبے لجے ہوتے ہیں ہماری لڑکیاں خواہسین و جمیر ہوتی ہیں کیا پدی اور پدی کا شوربہ اس مالی کی انائیتیں کہ اللہ تبارک و تعالی حسن و جمال عطا کر دی ہے